مجھے پتا ہے آپ آج آپ کو اپنے سارے پرانے سرکاروں کے کام ضرور یاد آئیں گے لیکن آج اگر میں ان آکڑوں پر فوکس کروں کےکے شرما آگے بیجے پی سے کےکے شرما اس سے پہلے کہ آپ اس سروے کو غلط بتا دیں میں آپ کو یاد دلا دوں دوہزار چودہ میں نیوز ٹوڈیس چانکیا نے بتایا تھا موڈی سرکار پرچند بہومت سے آ رہی ہے ساڑھے تین سو سیٹوں کے ساتھ یاد کریے تب آپ نے خوب سواغت کیا تھا تالیاں بجائی تھی کےکے شرما آج آشتو جی مسکر آ رہے کےکے شرما آج چھتیز گڑھ میں ہمارا سٹیٹ انالیسیز کہہ رہا ہے آپ ہار رہے ہیں کانگریس پارٹی ستاون سیٹوں کے ساتھ چھتیز گڑھ میں سرکار بنا رہی ہے اور آپ تین تیس سیٹوں پر ہیں تھرٹی تھری کےکے شرما ایک چیز اور جوڑ دیتا ہو کےکے میں شکیش بولا مانک چی کہ میں سکیش بولا ہوں صرف ایک جوڑ دوں کہ اس پہ سوال اٹھانے کے پہلے یہ سوچ لیجیے گا کہ راجستان مدرپردیش آنا باقی ہے اب یہ آنے والا ہے مجھے سمجھ نہیں آ رہا ہے کہ نیوز ٹونٹی فور چینل کے ایک پولیٹیکل ایڈیٹر اور انکر اتنے گھبڑائے کیوں ہیں کہ میں ان کے اوپر کوششن اٹھا دوں گا میں کوئی کوششن نہیں اٹھانے والا آپ کے اوپر یہ آپ کی سوطنترتہ ہے آپ ایک جیٹ پول دکھا رہے ہیں آپ کو فائنل پول تو دکھانے رہے ہیں ایک دکھنے پولے پہلے 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 پھر ایک لوگوں کے اوپراد پہلے 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 آ کر سواغت کیا ہے اسی لئے ہم نے کہا کہ اس کو ریجیکٹ کرنے سے پہلے وہ سارے یاد کر لیجیے گا جو آپ کے پخش میں آئے تھے میں 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 کوئی میں میں بلکل ریجیکٹ کرنے والا نہیں ہوں آپ نے اتنے ورسوں میں مجھے دیکھا ہوگا تو آپ نے ہاتھی ہارتے بھی دکھا ہے تو میں نے ریجیکٹ نہیں کیا میں نے تو یہی کیا ہے کہ آپ کا آقلن ہے یہ ایک دیسہ دکھاتی ہے کوئی اگجیکٹ پول ہو اپینین پول ہو یہ ریجیکٹ نہیں بتاتے ایک دیسہ ٹرینڈ دکھاتے بلکل صحیح ہے اور میں یہ بھی آپ کو بتا دوں گے ہماری مرضی سے نہیں بنتا ہے کہ کشانبہ اور سائد آپ کے 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 بیس تھوڑا یاد دلا دوں کہ یہ ہماری مرضی سے نہیں بنتا ہے میں بھی سائی پر آتا اس کا ایک طریقہ ہوتا ہے اور سائن سے پورا آپ بھی جانتے ہیں میں ابھی ایک چینل سے ہی اٹھ کے آ رہا ہوں اور چھتیز گڑکہ مجھے جکرہ نہیں کرنا چاہیے اس چینل کا پر میں وہاں اپنی بھارتی جانتہ پارٹی کے 48 سیٹ دیکھ کے آ رہا ہوں وہ بھی ایک پرتیسٹی چینل ہی ہے بتا دیجے سب سے لوگتانتریک پلیٹ فارم ہے ہمارا بتا دیجے اس سروے کے نتیجے کوئی دکھت نہیں ہے آپ کو پورا حق ہے بلکل نہیں وہاں بھی وہاں بھی ہمیں جو ہے چھتیز سے 48 سیٹ بتائی جا رہی ہے اور یہ بھی میں آپ کو بتا دوں کہ میں اس کو اس روپ میں نہیں کروک کروں گا میں آپ کو کیول سیمپل سا ایک بات بتاتا ہوں اور ساید سکیس جی بھی کافی سینئر ہیں وہ بھی اس بات کو سمجھیں گے اسی چھتیز گڑھ میں پچھلی بار ہمارے پاس مالک جی پندرہ سیٹیں تھیں آپ کے ادھی ایک جیٹ پول پہ چلا جاؤں میں تو آپ مجھے 33 سیٹ دے رہے ہیں پندرہ سے بڑھا کے کتنے پرسنٹ کی بڑھا تھے دگنے سے آپ زیادہ لے جا رہے ہیں اور ڈگنے سے زیادہ کی ہماری بڑھت ہے تو اس کا مطلب یہ ہے سن لیجے میں آپ دکھا رہے ہیں نا میں وہی کہہ رہا ہوں پلس مائنس ایٹ ہے پلس بھی ہو سکتا ہے تو سن لیجے میں سن لیجے میں میری پوری بات تو آنے دی یدی یہ ٹرینڈ ہے وہاں کا تو اس کا مطلب ہے کہ سرکار کے پڑھتی انٹی انکومنسی فیکٹر ہے سرکار کو لے کے ناراضگی جنتا میں ہے یدی نہیں ہوتی تو ہم پندرہ سے بیس ہو جاتے بہت کرتے 21 ہو جاتے ڈی کے شرمہ اتر پردیش میں یاد کریے 325 سے آپ دھائی سو پر آئے نا تب تو آپ نے کہا کہ سرکار ریپیٹ ہوئی اس پر دھیان دیجئے اب 36 گھر میں سرکار ریپیٹ ہو رہی ہے تو آپ کہہ رہے انٹی انکومنسی ہے ہماری سیٹیں بڑھئی ہیں اس پر دھیان دیجئے نہیں نہیں میری بات سنیے آپ نے اتر پردیش کا اچھا ادھارن دیا میں نے کب کہا کہ وہاں پر نہیں گھٹے وہاں ہم اسی گھٹنے کی بات نہیں کر رہے لیکن اتنی تبرتہ سے ہم وہاں پر کیا سپا بڑھی تھی کیا آپ ہمیں کتنی بڑھت دکھا رہے میں یہ کہہ رہا ہے سپا بڑھی تھی تب ہی تو آپ دھائی سو پر آئے تھے بھائی یہ کہ کسی بات کر رہے ہیں 125 پر آ گئی تھی سماجبادی پارٹی نہیں میں یہ کہہ رہا ہوں نا ٹھیک ہے آپ کی اپنی ایک آشا ہے آپ اپنی بات پر ہیں میں اپنی بات کہہ رہا ہوں کہ میں تو اسے پندرہ سے بڑھت مانوں گا نا اب یہ بڑھت کہاں رکھے گی اس کی کوئی سی بھی لیمٹیشنز نہیں ہو سکتے تو ہمیں انتجار ہی کرنا پڑے گا تین تاری میرے پاس جو باقی تین اور سٹیٹ ہے نا ابھی جو اور تین راجے ہیں کہ مدی پردیش راجستان اور تیلنگانہ اس کے آکڑے آنے بھی شروع ہو گئے ہیں ہو سکتا ہے کہ ان آکڑوں میں آپ کے لئے کوئی گوڑ نیوز ہو میں نے اشارہ کر بھی دیا اور نہیں بھی کیا ہو سکتا ہے کہ کوئی گوڑ نیوز ہو سن لیجیے سن لیجیے میں بلکل نہ ہتاس ہوں نہ سوچ اس میں ہوں میں تو آپ کو کہہ رہا ہوں گوڑ نیوز تو ہمارے پاس ہے ہمیں پتا ہے کیونکہ ہم اپنے کارکرٹاؤں پر بھروسہ کرتے ہیں جندہ پر کرتے ہیں ہم اپنی سوچ پر کرتے ہیں آپ تو سارے راجیوں میں ہو کے آئے ہیں تو بتا دیجیے آپ کا ایکزپول کے ایکشن میں کیا کہہ رہا ہے چھتیز گھڑ کے بارے میں کیا کہہ رہا ہے آپ کا ایکزپول میں نے تو آپ کو بتا دیا آپ سے تو مدبردیش میں ملاقات ہوئی نا میری چھتیز گھڑ آپ جانتے ہیں کہ میں بہت پہلے سے جاتا رہا ہوں تو آپ یہ مجھے انتے ہیں میں تو ٹرینڈ کی بات کر رہا ہوں کہ یہ ترینڈ دکھا رہا ہے کہ ہم پندرہ سے تیتیس ہو سکتے ہیں ہو رہے ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ ہمارے پرتی پیور میں وہاں کی پبلک ہے اور سرکار کے پرتی ایک انٹی انکم پہکٹر ہے اوکے آشتوش جی ایک کومنٹ کریے گا آشتوش جی بولیے کیسے دیکھ رہے ہیں آپ اس کو چھتیز گھڑ کے آکڑے کو اور ابھی ایم پی آنے والا ہے یہ بڑی عجیب سی بات ہے کہ جب اتر پردیش میں اکھلے شادہ 47 سیٹ سے 125 کریٹ لے اور سب سے زیادہ اچھال لیکن 12% کا اچھال کرتے ہیں تو یوگی کی بڑی لہر ہوتی ہے لیکن یہاں یہ پندرہ سے تیس پہنچ جاتے ہیں تو ان کی انٹی انکم پہنسی نہیں ہے انٹی انکم پہنسی دیکھتی ہے تو یہ پروکتاؤں کی طریقے ہیں اس طریقے سے بولنے کا سکھت تکایا جاتا ہے کہ تم کچھ بھی کرتے رہو جیت ہماری ہوئی ہے دیکھیں یہ صاف دکھ رہا ہے آشتوش جی آپ بھی سماجبادی پارٹی کی طرف سے یہی کرتے ہیں جب آپ 47 سے 125 پہنچے تب آپ نے بھی یہی کہا تھا کہ ہم نے بہت اچھا ترچب کیا جب چناؤ آرہے تھے سماجبادی پارٹی نے exactly یہی کہا تھا